جیسے ہی راج کماری مکتا جنگل میں جائے گی ون بھوجن کے لیے اپنی سہلیوں کے ساتھ میں کھیل رہی ہوگی ناج گاہ رہی ہوگی تب ہی اس کا ابرن ہو جائے گا اور یہاں پر مکتا بھائی ہولکر دیوی اہلیا کے وہاں پر ہوتے ہوئے مالے راو ہولکر کے آنے کی وجہ سے شکار بن جائے گی ان بھیل ڈکیتوں کا جی ہاں دیوی اہلیا کو نہیں معلوم ہے کہ مالے راو آ رہا ہے سینہ لے کر کے اور نہ ہی مالے راو جانتا ہے کہ دیوی اہلیا وہاں پر ہوگی اپنی یوزنہ کے نصار یا پھر انہوں نے کوئی یوزنہ بھی بنا رکھی ہے ایسی یہ وہ نہیں جانتا ہے وہ بس اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور سمجھ اس کے اندر کچھ بھی ہے نہیں اس لیے وہ وہاں پر تیز قدموں کے ساتھ میں بڑھ رہا ہے اپنی سینہ لے کر کے اور دیوی اہلیا چھپی ہوئی ہیں اب ان دونوں سے انجان ہے یہ ڈکیت بھی لیکن جیسے ہی مالے راو آئے گا تو وہ دیوی اہلیا کی یوزنہ کو تباہ کر دے گا اور اسی کا فائدہ اٹھائیں گے یہ ڈکیت بھیل اور یہاں پر اب مکتہ کی جان خطرے میں ہے حالانکہ دیوی اہلیا جانتی ہے کہ وہ دیوی اہلیا کی بیٹی یا پھر مالوہ راجیہ سے جڑی کسی بھی ستری کے ساتھ میں کچھ بھی غلط نہیں کریں گے اور اس کا انہیں پرمان دیا تھا دیوی اہلیا کو زندہ چھوڑ کر کے بینا انہیں کوئی بھی نقصان پہنچائے ایک بار انہوں نے پنجریں بند بھی کر دیا تھا دیوی اہلیا کو مگر پھر وہاں سے چلے گئے تھے خط دے کر کے اور اب مکتہ بھائی کو پکڑ تو لیں گے اپرہن اس کا کر لیں گے مگر اسے خروچ تک نہیں آنے دیں گے بڑے پیار سے رکھیں گے اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے مگر اپرہن تو یہاں پر مکتہ بھائی کا ہو ہی جائے گا اور وہ لوگ چاہیں گے مکتہ بھائی کو نشانہ بنا کر کے جو بھی چاہیں منوانا مالوہ راجے سے یا پھر دیوی اہلیا سے لیکن ان کی شرطوں کو دیوی اہلیا نہیں مانیں گی اور اب ایک بھشن ید ہوگا وہ ید چلے گا دیوی اہلیا کے بھیتر کیونکہ ایک طرف سے تو یہ مالی راو خلکر پر ہار کر رہا ہوگا دیوی اہلیا پر شبد بھیدی بان چھوڑ رہا ہوگا اور دوسری طرف دیوی اہلیا یوں پریشان ہوں گی کہ ان کی وجہ سے وہ خود کو دوش دیں گی کہ ان کی وجہ سے مالی راو خلکر آیا جو بھی تھا لیکن کسی بھی وجہ سے دیوی اہلیا کی یوزنہ میں شامل ہوئی مکتہ اور اس لئے مکتہ ان ڈھکیتوں کے چنگل میں ہے اور اب اس بات کے لئے دیوی اہلیا بھی خود کو ہی دوش دیں گی کہ دیوی اہلیا نے یوزنہ بنائی اس لئے مکتہ وہاں پر اب مشکل میں ہے